چھاونی پریشت مہو کی ہوئی لکھنو مدی کمان کے ساتھ گوپنی ملاقات باویس فروری منگلوار کو پردھا نردشہ لے مدی کمان رکھشا سمپدہ لکھنو کی نردشک شریمتی بھاونہ سنگھ مہو کے الپرواز پر آئی جہاں پر انہوں نے چھاونی پریشت کے سی ای او راجندر جکتہ نامان کی صدر شیو شرما کے ساتھ سوزن نے بھیڑ کر مہو کے کئی مددوں پر چرجائے کی لیکن اس بات کی سوچنا نہ تو چھاونی پریشت کے پور پارشتوں کو دی گئی اور نہ ہی مہو کے میڈیا کرمیوں کو دی گئی آخر بہت کیا وجہ تھی کہ اس طرح کی گوپنی ملاقات چھاونی پریشت کو کرنا پڑی اور اس بات کو سبیزی چھپانا پڑا دیکھئے اس بات پر کیا بولے مہو کے جن پردی نہیں تھی ہم لوگوں کا بورٹ ڈزال ہو چکا ہے ہم لوگ ممبر اب ہیں نہیں بورٹ کے اندر پھر بھی کیونکہ یہ دی آپ کے ماتجم سے میر کو تو پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی ڈائریکٹر آئیں تھی مہو کے اندر اور یہ دی آئیں تھی تو جن ہت میں اور شہر کے ہت میں یہ چاہیے ہوتا رہا ہے ہمیسہ کہ پرانے جن پرتینی دیوں کو اور شہر کے کچھ گڑمانے لوگوں کو بلا کر کے کوئی ادھکاری ڈائریکٹر لیول پہ یا ڈی جی لیول پہ آتا ہے کینڈرمنٹ بورٹ کے اندر تو ان پرتینی دی منڈلوں کو یا جن پرتینی دیوں کو چرچائیں کرائی جاتی ہیں تاکہ شہر کی کچھ اچھی باتیں نکل کر کے سامنے آئیں اور سہر کا وکاس اور جس پرکار کا بھی ہم لوگ چاہتے ہیں اس پرکار کی سرچنا تیار کرنے میں مدد مل سکے اس کے لیے جارور نہیں تھا کہ ان لوگوں نے ہمیسہ پرمپرہ رہی اس کو نبھانا چاہیے کسی پرکار کی راجنیتی کیا اس طریقے کا کوئی گھڑ باجی وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے سہر ہٹ میں سب لوگوں کو ایک مدد رہ کر کے ہم لوگوں نے کام کیے ہیں آج بھی سب لوگ مہو شہر کے یہ بہت گھروشالی سہر ہے اور وسیس روپ سے اس کی یہ ایک حاصیت ہے مہو کی کہ سبھی لوگ جب سہر ہٹ کی بات آتی تو وہاں اپنے سبھی راجنیتی سوارتوں کو الگ چھوڑ دیتے ہیں اور شہر ہٹ میں سب لوگ بات کرتے ہیں ہم لوگوں نے بھی قریب تیس سال میں بھی پارسد رہا اور شہر کے اندر ہم لوگوں نے جتنے بھی پارسدوں کو ہم نے ساتھ میں کام کیے اسی ویچار دھارت سے کیا ہے کہ شہر ہٹ پہلے ہے اس کے بعد ہماری ویقتی کا کوئی بھی سوارت ہے ایک طرف دیکھا جائے یہ شہر ہٹ کا مقتدہ تھا اور اور جن پرتینیتی کو سوچنا ہے یہ پاردرسیتہ کو چھپانے کی بات ہے اور میں تو سمجھنا ہے کہ بلائی جاتا ہے میڈیا کو بلائی جائے ہم لوگوں کو جن پرتینیتیوں کو بلائی جائے شہر کے اوپر بھی جو لوگ سہر کو لیٹ کر رہے ہیں ایسے گڑمانی ناغریتوں کو بلائی جائے تو ایک کام میں اور ہر معاملے میں ویشیس روپ سے میں سمجھتا ہوں کہ بار بار پرسد چند ہم لوگوں کو اٹھتا ہے یا بورڈ کے اوپر اٹھتا ہے آردھیک معاملوں کو لے کر کے اس سب چیزوں میں پاردرسیتہ ہوتی ہے اور پبلک بڑے نشنطھ ہو کر کے ہمارے ادھیکاریوں کے اوپر وشواس کر کے چلتی ہے اور شہر کا بکاس ہوتا ہے اگر بڑ رہی ہوگی جو پردہ رکھا گیا ایک اچھے لوگتانترک ویبستہ میں بند کمرہ میٹنگوں کا کوئی اوچتے نہیں ہوتا ہے قائدے سے اتنی بڑی ادھیکاری آئیں تو ان کے ساتھ پورانے جن پرتینیدیوں کو بھلے ان کا کاریکال سماتھ ہو گیا ہو لیکن وہ چنے میں پرتینیدی ہوتے ہیں آٹو آڑ کے انہیں بلانا چاہیے تھا سانسط پرتینیدی کو بھولانا چاہیے تھا ویدہیک پرتینیدی کو بھولانا چاہیے تھا اور شہر کی جو میڈیا ہے پرمک میڈیا سبھی پرکار کی میڈیا الیکٹرونک میڈیا سبھی کو بھولانا چاہیے تھا اور اس مہو شہر کے لیے کینڈر کی کیا یوجنائے ہیں یہ بتانا تھا نہیں بتایا وہ الگ بات ہے یہی تو ہماری لڑائی ہے کہ مہو کو نگر پالی کا بناو ہم بتا لے عمیت ورما جن پرتینیدی چونکہ اب بورڈ کا کاریکال تو ختم ہو گیا ہے تو بادیتہ تو نہیں رہتی ہے لیکن مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ ہمارا جب چناؤ ہوئی تھا 2015 میں اور ہماری شپت بھی نہیں ہو پائی تھی اور جن لوگوں کا کاریکال ختم ہو چکا جن پرتینیدیوں کا اس کاریکال ختم ہونے والے جن پرتینیدی تھے اور ہم لوگ جن کی شپت نہیں ہوئی تھی تو اس سمیں پہ شاید ڈائریکٹر کوئی میڈم آئی تھی تو دونوں مطلب اس سے قریب 16 لوگوں کو جن پرتینیدی جو تھے ان کو بٹھایا تھا اور میڈیا کو بھی اس سمیں پر بھولایا گیا تھا لیکن ایسا ابھی کیوں ہوا یہ میرے سمجھ سے پرے ہیں اور جہاں تک کی میڈیا بھی جو ہے اور جو جن پرتینیدی رہے ہوئے ہیں یا گنمن ناغرک جو ہے وہ کسی بھی بڑے ادھیکاری کے پرواز پر دلی یا لکھنو کا آیا ہے تو وہ شہر ہیت میں کچھ بات کرتے ان کا کوئی اپمان تو نہیں کرتے یا ان سے کوئی کسی پرکار کا دربیوار تو نہیں کرتے اور کینٹرمنٹ بورڈ کو یا تو ایسا لگتا ہے ادھیکاریوں کرمچاریوں کو کہ ہماری شکایتیں کریں گے اگر آپ نے اسے کوئی کام کرنے گا تو شکایتیں ہوں گی اگر آپ وکاس کارے کر رہے ہو تو آپ کی تاریف ہوگی تو اس ناتے ان کو بھولانا چیئے تھا یہ غلط طریقہ ہے اور جہاں تک ایسا لگ رہا ہے جیسے کی ادھیکانج جگہ سندیش آتا ہے کہ سی او ساپ تو بات کرنے نہیں چاہتے ہیں لوگوں کو بول دیتے ہیں کہ ڈیپٹی سی او سے بات کرو جانتا یہ ادھیکانج لوگوں سے میں نے کم سے کم سو 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 لوگوں سے بھی اس بیچ میں سن چکا ہوں اور اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جن پرتینی دی پورانے ان کو بھی نہیں بلائے اور میڈیا کو بھی نہیں بلائے تو اسے کیا چاہتے ہیں ابھی ایسا میں نے سنا ہے کہ بجٹ بھی بھاری بھر کام آیا ہے اور بکاس کاری ہونا ہے تو آپ کی بھاوائی ہوتی نا جنتا کو اس بارے میں معلوم پڑتا گنمن ناگرک اور جن پرتینی دیوں کے مادیم سے اور میڈیا کے مادیم سے کہ ایسے ہمارے رکشہ کیا بیباک کیا ڈائریکٹر آئے ہیں یا جو بھی آئے ہیں اور ان سے جنتا بھی ملتی تو بیتا تھی کہ یہ ہونا چاہیے اس لئے میرا دوستہ ماننا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے ٹرانسپیرنسی رکھنا چاہیے اور گنمن ناگرک جو بھی ہیں یہاں کے ڈاکٹر وکیل پروبیسر انجینئر جو بھی ہیں میڈیا ہے اور جو جنتا سے جوڑے بھی جو بھی نیتا ہے کسی بھی پارٹی کے ہوں ان کو بلانا چاہیے